موسیقی السلام علیکم ایوریون میں ہوں آسیہ علیہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل علمائدہ پر آج میں بنانے جا رہی ہوں چٹ پٹے آلو آپ اسے آلو کی چاٹ اور سپائسی آلو بھی کہہ سکتے ہیں گھٹے آلو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں نے ان آلو کو نام دیا ہے چٹ پٹے آلو کا جو لوگ چٹ پٹی چیزوں کھٹی چیزوں اور کراری چیزوں کے شکین ہیں یہ ریسپی ان کے لیے بہت ہی بہترین ہے اور بہت ہی پرفیکٹ ہے ان کے ٹیسٹ کے لیے اور ایسے لوگوں کو بولا جاتا ہے چسکولے لوگ تو چسکولے لوگوں کا چسکہ پورا کرنے کے لیے یہ آلو بہترین ریسپی ہیں ان کے چٹھارے کے لیے ان کے چسکے کے لیے پرفیکٹ ریسپی لے کے آئی ہوں آج میں آپ سب کے لئے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہمیں اس کے لئے تو سب سے پہلی جو چیز چاہیے وہ ہے آلو اور آلو لینے ہیں آپ نے ون کے جی میں نے آلو کو یہاں پر چھین لیا ہے اب ان کو کاٹ لوں گی آپ آلو کو اپنی چوائس کے مطابق بھی کاٹ سکتے ہیں آپ کو جو شیپ پسند ہو اس شیپ میں کاٹ لیجئے میں یہ سائز اور یہ شیپ کاٹ رہی ہوں آپ چاہیں تو آلو کی شیپ کو لمبا اور گول بھی رکھ سکتے ہیں آلو کی چاٹ کے لئے مجھے یہ شیپ پرفیکٹ لگی تو میں نے اسی شیپ میں کاٹ لیے تمام آلو اور یہ دیکھیں آلو یہاں پہ کر چکا ہے اب میں اسے فوراں سے اٹھا کے پانی میں ڈال دوں گی آلو کاٹنے کے بعد اگر آپ ایسے ہی چھوڑیں گے آلو کو تو آلو جو ہیں وہ کالے ہو جائیں گے اور اسی طرح سے میں نے یہاں پر تمام آلو کو کاٹ لیا ہے اب یہاں پر ایک پین لیں گے اور میں نے بھی پین لیا ہے اور اس میں حسبے ضرورت پانی ڈال دیا ہے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ اس میں آلو ڈپ ہو جائیں تو آئیے اب اس گرم پانی میں آلو ڈال دیتے ہیں بوائل ہونے کے لئے پانی گرم ہے سو بہت احتیاط سے آپ نے اس میں آلو ڈالنے ہیں اگر پانی میں زیادہ انچائی سے آلو ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے پانی کے چھیٹے ادھر ادھر گریں یا آپ پر بھی پڑ سکتے ہیں خدا نا خاص کا سو بی کیئر فل تو تقریباً تمام آلو میں نے اس پین میں ڈال دیئے ہیں اب ان کے بوائل ہونے کا ویٹ کریں گے آلو بوائل ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر میں اس میں ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دوں گی اور اس کو چمچ کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے اور آلو کو بوائل ہونے دیں گے آفتر فیفٹین منٹس آلو بوائل ہو چکے ہیں اور میں نے ان کو سٹینر میں نکال دیا ہے تاکہ جو ان کے اندر بھاپ ہے وہ بھی اچھے سے نکل جائے تو آئیے اب جھٹ پٹے آلووں کے لیے سپائسیز دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے سپائسیز چاہیے اور کون سی چیزیں چاہیے اس کا مسالہ تیار کرنے کے لیے تو سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ ہے انڈلی اور انڈلی یہاں پر میں نے لی تھی پیفٹی گرام اور اس میں پانی ڈال کر اس کا پلپ لہدہ کر لیا تھا ہمڈلی کے بعد جو چیز چاہیے وہ ہے لیسن ادرک کا پیسٹ جو کہ چاہیے ہمیں ون ٹیبل سپون اور لیسن ادرک کے پیسٹ کے بعد ہمیں چاہیے زیرہ زیرہ لینا ہے ثابت اور زیرہ چاہیے ون ٹیبل سپون تو آئیے اب پسی ہوئے مسالوں کی طرف آتے ہیں پسی ہوئے مسالوں میں سب سے پہلے جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہے دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر چاہیے اگر آپ کے پاس پیپریکا پاوڈر نہیں ہے تو آپ لال کشمیری مرچ بھی لے سکتے ہیں میرے پاس لال کشمیری مرچ نہیں تھی اس لئے میں نے پیپریکا پاوڈر کا یوز کیا ہے اور چاٹ مسالہ چاہیے ٹو ٹیبل سپون آپ اپنی ضرورت کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں جیسا آپ کو تیسٹ لینے آپ اسی تیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں تو یہ تمام سپائسیز آپ اپنے تیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں اپنے تیسٹ کے مطابق ڈال رہی ہوں کچھ لوگ تو بہت ہی سپائسی چیزیں کھاتے ہیں کچھ سپائسی نہیں کھاتے بہت ہی لائٹر ان کے سپائسیز ہوتے ہیں اسی لئے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق تمام سپائسیز ڈال سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آگ پی ریسپی کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے چٹ پٹے یالو بنانے کے لیے ایک کڑا ہی لے لی ہے آپ کوئی بھی پین لے سکتے ہو اب اس میں میں حسبی ضرورت آئل ڈالوں گی تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آئل بہت رہے گا اب فلیم کو آن کر دیں گے اور آئل کے گرم ہونے کا ویٹ کریں گے آئل یہاں پر گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں ثابت زیرہ ڈال دوں گی اور ان دونوں چیزوں کو اچھے سے فرائے کر لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے ان کو فرائے ہونے میں اور یہ دیکھیں یہاں پر لیسن ادھرک کا پیسٹ اور زیرہ فرائے ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور بہت ہلکی ہلکی سی زبردستی خوشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ اور زیرہ بہت اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں ایملی کا پلپ اٹھ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ایملی کے پلپ کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں تمام سپائسیز اٹھ کر دیں گے اور ان سپائسیز کو بھی بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے سپائسیز بھی اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب اس میں یہاں پر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی اور اچھے سے اس کو بھی مکس کر لیں گے پانی اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ جو سپائسیز ڈالے ہیں وہ جل نہ جائیں اور جو امیزہ ہے وہ بھی تھوڑا سا لیکوئیڈ ہو جائے اور آلووں کے ساتھ اچھے سے لگ جائے جی تو یہ دیکھیں یہاں پر چٹ پٹے آلووں کا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں آلو ایڈ کر دوں گی بہت آرام رام سے آپ نے آلو ڈالنے ہیں آلو ڈالنے کے بعد چمچ کے ساتھ ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ جتنا بھی مسالہ ہے تمام آلووں کو لگ جائے یقین کریں یہ سپائسی سے آلو کھٹے سے آلو دیکھ کے میرے موں میں جو اس وقت پانی آرہا ہے اور میرے کچن میں اس وقت بہت ہی کھٹی سی سپائسی سی خوشبو جو پھید ہوئی ہے یقین کریں اس خوشبو نے جو ہے وہ بھوک لگا دی ہے بہت ہی زبردست اکثر لوگ میری ویڈیوز دیکھ کے مجھے بتاتے ہیں کہ یقین کریں آپ کی جو ریسپی دیکھتے دیکھتے نہ بھوک لگ جاتی ہے کھانے کو دل کرتا ہے بس کچھ ایسا ہی بولتے ہیں سب لوگ جی تو آپ سے باتیں کرتے کرتے یہاں پر آلو بھی ریڈی ہو چکے ہیں مسالہ بلکل اچھے سے خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل بھی لیکوڈ نہیں ہے اب چٹپٹی آلو کو دش آؤٹ کر لیں گے یہ تو سپائسی چٹپٹے کھٹے اور آلو کی چار جو ہے کچھ بھی کہلیں وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور مجھ سے پکاتے پکاتے بلکل بھی سبر نہیں ہو رہا تھا دل کر رہا تھا فوراں سے کھا لوں اور اب تو بلکل بھی سبر نہیں ہو رہا اور میں نے جلدی سے یہ پاک اٹھا لیا ہے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں کتنی زبردست شکل ہے اور جب یہ میں کھاؤں گی تو کیسا ٹیسٹ ہوگا بس یہ ابھی میں آپ کو بتانے والی ہوں بلکل لائے واؤ زبردست بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی کرارے بہت ہی چٹپٹے جتنے بھی تعریف کروں ان آلووں کی اتنے کم ہے گھر میں سبھی لوگ ان آلووں کی فرمائش کرتے ہیں تو میں بناتی ہوں اور کھاتی بھی ہوں اور ان کو کھلاتی بھی ہوں اور تعریف بھی بہت سمیٹی ہوں تو آپ سب لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ اس ریسپی کو گھر میں لازمی ٹرائے کریں اور سیم مزہ لیں جو اس ریسپی مجھے کھاتے ہوئے مزہ ہے یقین کریں آپ کو میری باتوں سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ کتنے زبردست بنے ہیں جی تو آج کی ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جو بھی نئے آنے والے ہیں وہ تو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر کریں تاکہ آنے والی میری تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں ایسی آپ میری تمام ویڈیوز دیکھ سکو اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی ٹیک کیر اور اللہ حافی